اوکے اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے اس کی پکچرز اپلوڈ کرنی ہے ابھی اوپر اوپر جو ہے مور ڈیٹیل کی اوپر کریں کلک مور ایٹریبیوٹ مور ایٹریبیوٹ یہاں پہ سر جی یہ بھی امپورٹٹ ہے اس کی اوپر مور ایٹریبیوٹس میں آ جائے گا آپ نے یہاں پہ ڈسکرپشن جی اس کو کلک کر لیں سلیکٹ کر لیں اس کی ڈسکرپشن اس کے ٹائٹلز اس کی ڈائمینشن سائز ایچ دیکھیں پہلا وائٹل انفو پھر ویریشن پھر آفر کمپلینس کمپلینس کی اوپر کلک کریں تاکہ میں آپ کو یہ تھوڑا سا کنسپٹ دے دوں جی سر یہ جو جتنی بھی ہے نا یہ سارا آپ کی الیکٹرونک پروڈکٹ بیٹری کے ریلیٹڈ ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ ساری انفرمیشن جتنی بھی ہے یہ بیٹری کے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ فیل آوٹ بالکل نہیں کرنا نہ یہاں پہ جو ہے وہ کنفیوز ہونا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا آگے ڈسکرپشن میں آ جائیں ڈسکرپشن سر جی ہمیشہ اگر آپ ایمازون کے کسٹمر پیج پہ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ڈسکرپشن اور کی پروڈکٹ فیچرز یہ دونوں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایمازون کے اوپر کو پروڈکٹ سلیکٹ کریں یہی سلیکٹ کرلیں سیم کسٹمر پیج پہ یہ دونوں ڈسکرپشن اور کی فیچرز کیا ہوتا ہے ایمازون کا پیج اوپن کریں کسٹمر والا کسٹمر پیج جی نیو ونڈو میں ہاں جی کوئی پروڈکٹ یہی اوپن کرلیں ابھی دیکھیں سر جی یہاں پہ جو ہے نا مین مین چیزیں آپ نا ایک اور ونڈو اوپن کریں ایک اور ونڈو اوپن کریں میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے جب بھی پروڈکٹ ریجسٹر کریں گے تو آپ نے یہ چیزیں انٹر کرنی ہے گوگل ڈاٹ کام لیکھیں گوگل جی ہاں ادھر ہی لیکھیں گوگل ڈاٹ کام مین گوگل کا جو انٹرفیس ہے وہ اوپن کریں مطلب یہ گوگل سمپل لیکھ لیں ہاں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ لیکھیں ایمازون سیلر لرن مور ایمازون سیلر لرن مور ایمازون سیلر لرن مور کلک کریں جی اینڈ آپ جو ایمازون سیلر یونسٹی سیکنڈ ون کے اوپر کلک کریں جی ابھی دیکھیں سر جی آپ جو ہے وہ ایمازون ڈاٹ سیل کے اوپر جائیں سیل جو لکھا ہو آ رہا ہے نا پہلا لنک اس کی اوپر کلک کلک نہیں کرنا منیوں کو اوپن کرنا ہے جہاں پہ یہ دیکھے لکھا ہو ہے launch your brand today اس کے نیچے سیل اوپر 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 سر جی سیل کی اوپر وہاں پہ لنک یہ یہ اس میں ایک میٹ ایک میٹ سیل launch your selling overview اور آپ fulfill کی اوپر کلک کریں جی fulfill کے اوپر جی اوکے اور اس میں آپ کا وہ option نہیں آ رہا آپ پتہ ہے کیا کریں search bar میں یہ جو .co.uk اس کو cancel کر دیں اوپر جائیں اس کو erase کر کے .com لکھیں amazon.com لکھیں ادھر ادھر search میں آئے نا search bar میں search میں جہاں پہ لکھا ہوئے website کا جہاں پہ لکھ ہوتا ہے جی یہاں پہ دیکھیں co.uk جہاں لکھا ہوئے نا اس کو erase کر کے .com کر دیں جی آگے آ جائیں آگے یہ شروع شروع میں جی یہاں پہ بلکل صرف اسی کو select کرنا ہے .co.uk کو cancel کر دیں .com لکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے .com no no .com صرف co نہیں لکھنا .co.com نہیں اس کے آگے m لگا دیں جی m لگا دیں m m بس کلک کریں yes کریں جی yes کریں ابھی enter کر دیں enter والا button press کر دیں enter والا بٹن sir.com sell on amazon یہ ایک میٹ how to sell on یہ نیچے والا جو ہے نا یہ والے کریں first one جی یہ والا بالکل اسی کو کلک کریں یہ ٹھیک ہے اب start کی اوپر کلک کریں سر جی start کی اوپر start شروع سے نہیں start کا میں نہیں open کریں صرف جی بلکل how to start selling اس کی اوپر کلک کریں how to start selling کی اوپر کریں نیچے جی جی how to start اس کی اوپر جی اس میں میں کچھ چیز آپ نیچے کرتے جائیں scroll سر جی نیچے کرتے ہیں یہ بلکل اینڈوے آ جائیں میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں اس کو follow کرتے ہوئے ہم نے product کو register کرنا یہ rules آپ یہاں پہ main چیز ہماری آتی ہے اب یہ باتیں بڑی غور سے سمجھ نہیں آپ نے بہت زیادہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے اکاؤنٹ ہمارا بن گیا ٹھیک ہے ہمیں information ہو گئی کہ amazon کا platform کیا ہے product اس کی اوپر کیسے register ہوتی ہے اور کیسے customer buy کرتا ہے آپ نے کبھی amazon سے buy کیا ہے آپ order کرتے رہتے ہیں تو یہ چیز main یہ چیز ہم نے دیکھ نہیں ہے اب ہم چونکہ selling کر رہے ہیں پہلے ہم customer تھے ہم buy کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ product search کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے let's see کہ آپ نے کوئی match search کیا ہے کوئی blanket سرچ کیا ہے کوئی box سرچ کیا ہے کوئی بھی سرچ کیا ہے وہ آپ کے سامنے amazon کے main page پہ آ جاتا ہے اور آپ آرڈر کرتے ہیں اور وہ آپ کے گھر پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے customer کا اتنا کام ہوتا ٹھیک ہے لیکن as a seller آپ کو کن کن چیزوں کو سامنے رکھ ہے کن کن چیزوں کو سامنے رکھ ہے وہ میں explain کرتا ہوں سب سے پہلے جب ہم customer کو کوئی product sell کرتے ہیں نا تو ہمیں main page پہ دکھانی ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے store میں ہے یہ ہم sell کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ ایک shop میں بھی ہم کرتے ہیں اب اس کے لئے سب سے پہلے product listing کی ڈیٹیل ہوتی ہے customer جاتا ہے دیکھتا ہے یہ اس کی pictures ہیں کتنے کی ہے اور یہ prime eligible ہے FBA اس seller کون ہے یہ ساری چیزیں فرسٹ پوائنٹ آتا ہے product identifier such as gtin upc isbn یہ barcode ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ exemption apply کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ barcode نہ ہو تو ہم exemption apply کرتے ہیں وہ barcode ہمیں دے دیتا ہے ورچول background پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور ہم اپنی product کی information دے کے picture title description key features variations color size everything دے کہ ہم اپنی product register کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ پہلا point a school school آپ میں بتا چکا ہوں which is a product id you create to track your own inventory آپ اس seller school کے ذریعے track کر سکتے ہیں کہ میری product کون سی ہے اس school کے product کون سی ہے یہ practically آپ کو سمجھ آ جائے گی offer detail including price لگاتے ہیں product condition new available quantity کتنی ہے اور shipping option کون سا ہے آپ FBA کرنا چاہتے ہیں یا FBM کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو میں نے دکھایا ہے جو option آتا ہے product detail like name brand category description اور اس کے images keywords and search terms to help buyer find your product keywords بہت important ہوتے ہیں آپ نے جو product register کی ہوتی ہے آپ نے customer کو سمجھ نہ ہوتا ہے کہ customer کس چیز کے سرچ کر کے کے main page amazon پہ اور آپ کی product searching میں آگی اور customer click کرے گا اور آپ سے buy کرے گا let's see کہ آپ نے ایک mouse cover لگایا تو آپ لکھیں گے mouse pad کے ساتھ black mouse pad یا store name دیں گے یا keyword ایسے select کریں گے جنگل scout Amazon کے through بھی نکال ایمازون کے through کیسے نکال گے اب customer website پہ جا کے وہ product اس کے related search کریں گے اور search بار میں دیکھیں گے کہ کس نے کون product keyword لگایا ہو ہے میں آپ practical اس کا دکھاتا ہوں customer page پہ جائیں جی customer page جی یہ open ہے جی already open ہے اب اسی product کے سر جی اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے keyword کون سے use ہو ہے اس کے جو keyword use ہو ہے search bar میں لکھا ہو ہے shape wooden sandal wood pocket یہ اس کے keyword انہوں نے لگایا ہو ہے سمجھ آگئی آپ کسی اور product کو search کریں آپ search کریں laptop mat laptop mat آپ search کریں یا mat for apple laptop یا macbook کوئی بھی لکھیں جی آپ لکھ لیں جی mat for laptop جی جی lap top جی آگئی آپ کے پاس ٹھیک ہے اب یہ آپ جو third one پہ click کریں میں same as order کی ہو ہے third one کی اوپر کلک کریں جی اس ہی title open کر لیں اب دیکھیں سر جی سر بار میں لکھا ہوا ہے non slip waterproof leather protector grey single یہ سر جی اس کے keywords ہے اور اوپر keywords یہاں پہ بھی لکھا ہے یہ دیکھیں آگے لکھا keywords is equal to mat plus for plus laptop یہ ٹھیک ہے اور mat اور lap caps یہ اس keywords ہیں وہ keywords آپ title میں بھی لگا سکتے ہیں آپ description میں بھی لکھیں آپ key features میں بھی لکھتے ہیں key features کہاں پہ ہوتے ہیں سر جی میں آپ کو تھوڑی information دوں دیکھیں اچھا پہلے اپنا learn more والا page وہ آگے یہ open ہے آرڈی یہ جی یہ والا اب اس کو نیچے لے آئیں یہ دیکھیں سر جی اب آپ نے اس window کو غور سے سمجھ لینا ہے جب سر آپ کو یہ سمجھ آگئی آپ کو پروڈکٹ ریجسٹر کرنا آپ رولز ایمازون کو فالو کرتے آپ اپنی پروڈکٹ ریجسٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں فرسٹ پہ کیا ہے پکچر میں بھی دیکھیں اور نیچے دیکھیں پکچر میں کیا ہے وہ بتا رہے کہ فرسٹ جو شو کر رہے وہ ٹائٹل ہے ٹائٹل ہے ٹائٹل کیا ہونا چاہئے ٹو ہنڈرڈ کریکٹر میکسیمم کپٹلائز دہ فرسٹ لیٹر آف ایوری ورڈ ٹھیک ہو گیا اب آپ اپنا کسٹمر پیج پہ دیکھیں جو ٹائٹل لکھا ہوا کیسے لکھا ہوا انہوں نے جو ابھی آپ نے اپن کی ہے جی اس میں سر دیکھیں ٹائٹل کیسے لکھا ہوا پہلا ورڈ جو ورڈ باقی چھوٹے ہیں اور میکسیمم ٹو ہنڈریڈ ہے بہت اچھی سی ڈسکرپشن انہوں نے لیکھی ہوئی ہے دیکھیں نان سلپ ڈیسک پیڈ پہلا وارٹر پروف پی وی سی پی وی سی پی کلورائیڈ یہ ایک میٹیریل کا نام ہے جو ہماری کی اوپر نہیں لگ ہوتا تاکہ اس کو پانی جو ہے وہ اثر نہ کرے ٹھیک ہے یہ جو ہماری کیبل وائر کیبل ہوتی ہے تین انتیس والی سیون انتیس والی جو انسٹالیشن میں ہوتی ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا ریڈ اور بلیک میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پی وی سی اچھا دیسک تیبل پروٹیکٹر لارج لارج ماؤس پیڈ ایزی کلین لیپٹاپ دسک رائٹنگ میٹ فور آفیس ورک ہوم ڈیکور سکسٹی ملٹیپلائی بر تھرٹی فائیڈ گری اینڈ سینگل ٹھیک ہے اب اس کو دیکھے تو یہ بہت اچھا سیل ہونے والا ہے بہت اچھے والا میں آپ کو ایک اینڈ پہ دکھاؤں گا اس طرح کی بھی پروڈکٹ آپ لانچ کر کے اس کو سکسیس فولی سیل کر سکتے ہیں اور الی بابا پہ میکسیمم ون ڈالر ٹو ڈالر کی ملے گی اور ان میں پروفٹ مارجن پھر بہت زیادہ ہوتا ہے سیل بھی سر جی سر جی کر سکتے ہیں لیکن نیو لسٹ کر سکتے ہیں سیم ایس ایس آپ نیو لسٹ کر سکتے ہیں سر جی برینڈ کچھ ہوتے ہیں جن کو آپ ایس ایس سیل نہیں کر سکتے ہیں فار اگزمپل سر میں آپ اگزمپل دیتا ہوں کوکا کولا ایک جاننا پچانا برینڈ ہے آپ اس کو نیو لسٹ کر سکتے ہیں نہیں آپ اس جیسی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں اور اس جیسی پروڈکٹ اپنا ڈیزائن بنا سکتے ہیں اپنا ایک سٹینڈر بنا سکتے ہیں پھر لسٹ کر سکتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں یہ جو پروڈکٹ ہیں اس طرح کی اٹومیٹکل زین میں آتا ہے آپ دیکھیں ایپل ہے ایپل کا ماؤس آپ بنا سکتے ہیں نہیں لیکن آپ اس جیسا کوئی ڈیزائن کر سکتے ہیں لیکن ایز نہیں کر سکیں سمجھ آگئی ہے لوگو کاپی نہیں کر سکتے ڈیزائن کاپی کر لیں بے شک جیسا کہ آئی فون کا اریجنل بھی فون ہے اور چائنا والوں نے بھی بنایا ہوا لیکن اریجنل نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں سر آپ اپنا کریں جی بلکل میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کا ڈیزائن اور لیکن سیم برینڈ کی لسٹنگ نہیں کر سکتے اب اگر فار اگزمپل یہ کسی نے برینڈ بنایا ہو ہے لیکن آپ اس کو نیو لسٹنگ کر سکتے سر برینڈ تب بنتا ہے جب کوئی چیز لانچ ہوتی ہے اس کے اوپر لوگو لگتا ہے اس کو پھر گورنمنٹ ریجسٹر کرتی ہے پھر ایمازون ریجسٹر کرتا ہے یہ چیز آپ اپنی پر سکتے ہیں پوائنٹ سمجھ آئے اب اگر اس طرح کا میٹ آپ علی بابا پہ سرچ کریں تو آپ مل جانا ہے یہ مل جائے گا دیکھیں اس کے کتنے کلر ریجسٹر ہو ہیں تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں سر پکچر آپ کو اس سے اچھے مل جائیں گی آپ کو اس سے بھی اچھے مل جائیں گی آپ ضروری نہیں کہ یہ ہی کلر سیلیکٹ کریں آپ کو یور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک example دوں گا میں ابھی جو اپنے table پہ use کر رہا ہوں نا یہ پیڈ یہ نیچے سے red ہے اوپر سے black اور بڑھا زبردست ہے لیکن سیم چیز ہے ٹھیک ہے اچھا تو بات آگئی title کی یہ title ہو گیا نیچے سر جی دیکھیں about this item ابھی چلیں پھر سے اپنے seller learning کی اوپر جو بتا رہے ہیں instructions اس کے اوپر چلیں یہ آگے already open ہے سر جی images آگئے images آپ کے پاس 500 by 500 یا 1000 by 1000 pixel to increase listing quality آپ کے پاس pictures اچھے سی ہونی چاہیے number 2 پہ آپ کی pictures دکھا رہے ہیں دیکھیں وہ studio کا camera یہ بن ہو ہے تو 2 پہ یہ کیا دکھا رہے ہیں picture picture کا آپ idea ہو گیا کہ ہم کیسے لیتے ہیں اور کیسے register exactly سر جی سائز automatically جو علی بابا پہ دیا گیا اگر ادھر سے میں کر سکتے ہیں کسی بھی studio میں جو studio picture editing ہوتے ہیں ان میں کر سکتے ہیں آپ موبائل میں بھی کر سکتے ہیں 500 by 500 تاکہ amazon پہ بہت اچھے سے وہ شو ہو جائے اب amazon کی pictures کو open کریں amazon کی pictures کو چیک کریں جو شو ہو رہی ہیں مین پہ کسٹمر وہی ویب سائٹ open کر لیں جو ابھی mat ہم نے open کیا ہے اصل zoom والا وہ اوپر آ جاتا ہے میں اس لئے ماوس کو زیادہ تیچ نہیں کرتا وہ جب open آجائے problem کرتا رہتا ہے اس کو نیچے کر لیں چھوٹا window کا size نہ تھوڑا نیچے کر لیں یہ جو آپ ہے اس کو چھوٹا کر کے جی وہ open ہو گیا اس کو نہ تھوڑا نیچے screen کو نیچے کر لیں تاکہ یہ اوپر شو نہ میرا بھی ایسی problem سیم آتا ہے اچھا بار تو window تھوڑی سی سر ادھر آئیں گے left پہ window جہاں cross ہوتی ہے اس کے ساتھ یلو button بنا ہوتا ہے جہاں window cancel ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک green button آئے گا اس کو green button click کلک کریں گے نا green button کلک کریں یہ green کے یہ چھوٹا ہو جائے گا اس کو کلک کریں یہ دیکھیں اب اس کو جو ہے نا corner سے پکڑ کے اس کو جو ہے نا وہ بڑا کر لیں ٹھیک ہے لیکن رہ گئی ایسی بلکل exactly یہ ٹھیک ہے یہ بہت مطلب میں ایسے use کرتا ہوں تاکہ comfortable رہا ہوں ٹھیک ہے یہ window use کرتا ہوں تاکہ comfortable رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بلکل best ہے بہت زبردست ٹھیک ہو گیا اب اس میں کوئی problem نہیں ہے وہ اوپر بیشک open رہے نہ رہے آپ easily open کر سکتے ہیں اب سر جی بات کرنے کا دیکھیں ہم continue کریں کہ pictures کی اوپر دیکھیں پہلی main picture پھر دوسری کو دیکھیں سر دوسری picture نیچے open کریں جی دوسری پھر تیسری کو چیک کریں آگے دیکھیں اس میں ساری instructions بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے پھر دیکھیں یہ آگے بتا رہا ہے آگے next یہ اور next ٹھیک ہو گیا پہلی جو picture ہے سر جی وہ آپ کی ہونی چاہیے white background کے ساتھ original product کو show کروایا جائے ٹھیک ہے اب اگر نیچے دیکھیں تو variations میں بھی دکھا رہے ہیں کلر میں بھی دکھا رہے ہیں کس طرح کی یہ product ہے main جو بات ہے point ہے وہ ہے آپ کی product کی picture وہ سمجھ آگئی 500 by 500 پہلی main white background کے ساتھ ہونی چاہیے اور باقی آپ اپنی مرضی سے اچھے سے design موبائل سے بنالیں سپلائر سے بنوالیں جیسے بھی بنالیں آپ اس کو کر سکتے آل رائٹ ابھی پھر چلیں سیلر یونیورسٹی کے اوپر اس کے آگے دیکھیں تھرڈ نمبر پہ کیا دیکھیں اس میں ہے سر جی variations تھک ہے such as different color and scents اور size اب آپ امازون کی وہی کسٹمر اوپن کریں وہی پیج دیکھیں سر جی variation کہاں پہ ہے آپ کو idea ہے کہاں پہ variations جی بالکل سر اوپر size کی variation ہے نیچے سر color کی ہے ٹھیک ہے آپ black وال open کر ایک منٹ black والا کیسے شو ہو رہا ہے black والا آگے first one جی سر میرے پاس same as it is یہ ہے یہ دبل color ہوتا ہے اوپر سے الگ ہوتا نیچے same to same amazon یہاں اس کا جو down color ہے وہ red ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس 9 pound ہے right یہاں پہ 10 pound کا ہمارے پاس 22 something 20 dirham کا sale ہو رہا ہے تو یہ بھی اچھی product ہے sale ہونے والی ہے اور variations کا آپ سمجھ آگئی colors اور variation اے کی listing میں اس کے لئے کوئی الگ سے barcode کی ضرورت نہیں ہوتی ایک product کے اندر آپ جتنی مرضی دینا چاہے آپ کے پاس 20 colors میں ہے یا different جتنا color اور size میں ہے آپ یہاں پہ mention کر کے دے سکتے ہیں آگے پھر next پوائنٹ کون سا ہے دیکھیں bullet points یہ bullet points کون سے ہیں یہ bullet points اب open کریں about section میں آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے دوبارہ explain کر دیتا ہوں یہ نیچے دیکھیں یہ سر bullet point کتنے ہیں 3 2 5 اس میں آپ نے define کرنا ہوتا ہے ہماری product کا فائدہ ہے use کھا ہے اور جو title میں کچھ use کر رہے ہیں آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں آپ supplier کو بھی کہ سکتے ہیں کہ مجھے اس کے key features بتاؤ کیا کیا مطلب اس کی specification کیا ہے کیسے use کرتے ہیں آپ اگر اس کو read کریں تو آپ کو ایک idea ہو جائے گا کہ ہم نے product کے بارے میں key features bullet point کیسے بتانے ہے پہلا point anti slip back side material used for the c ud i think so material کا name for the back side for the slip resistance soft and will not move often when you use please note that this pad is single side use single side use ہے ٹھیک ہے آپ کا لیکن کچھ میرے پاس double side use ہو سکتے ready use کر na چاہیے یہ کچھ ہوتے ہیں آگے easy to clean white surface usage protect your desk waterproof and no need for mouse pad آپ کو mouse pad رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی کو mouse کے لیے keyboard کے لیے laptop رکھ سکتے ہیں اپنی جو بھی چیزیں رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اچھا تو یہ ہوتا ہے سر جی key points بتانا کہ customer read کر کے اور satisfy ہو جائے کہ یہ product واقعی کیسی ہے اور اس کو میں کیسے use کروں گا یہ ہوتا key features آگے سمجھ ابھی پھر seller پہ جائیں اور آگے دیکھیں next point اب آگے ہے featured offer buy box the feature offer and detail page customer can add their cart or buy now سر یہ جو ہوتی ہے na یہ fba میں زیادہ جو وہ provide ہوتی ہے fba buy box کی offer ٹھیک ہے اور fba میں بھی کم ہوتی ہے لیکن fba میں زیادہ chances ہوتے ہیں ایکچھولی feature offer کیا ہے اچھا یہ بھی explain کرتا ہوں other offers the five پہ دیکھیں five میں جائیں ابھی دوبارہ دیکھیں اس میں اپنی جی ادھر ہی five point میں آپ کی features offer show رہی ہوتی ہیں feature offer کیا ہیں اس میں آپ کو بتایا جارہ ہوتا ہے کہ کب ship ہوگا اور کتنی دیر میں اتنے stock رہتا ہے یہ out of stock ہے یہ سارا اس ایمازون کر رہے اور sold کون کر رہے یہ سندرے اس کر رہے اور یہ fba ہو رہے اگر آپ count stock os add on بھی کریں گے تو اس میں بتا دے گا کہ fba اور fbm کون کر رہے آپ کو already اس کا idea ہوگا کیونکہ اپنے extension install کی ہوگی رائٹ یہ blue color extension دکھا رہے اس کا idea ہے آپ کو نہیں نیچے نیچے والی نیچے 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 سر اوپر والی نہیں نیچے یہ blue color میں جو دکھا رہی ہے blue add to basket buy now کی اوپر سر feature offer کہاں پہ دکھا رہے ہے یہ سارا box آپ کا featured doffers میں آرہا ہے اس کے اوپر کلک کریں یہ show کرتا ہے کون کون fbm کر رہے کون fba کر رہے سیلر کتنے بیٹھے سر اس کا ایک ہی سیلر ہے دیکھیں ایک ہی سیلر ہے اور اس کی سیل ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اس کے ریٹنگ دیکھ لیں اور اس کو جنگل سکاؤٹ کے سرچ کر سکتے کہ یہ کتنی سیل ہو رہی ہے یہ بھی بتا دیتا ہے اور جنگل سکاؤٹ تو ویسے منتھلی بتا دیتا ہے آپ کے پاس ہے جنگل سکاؤٹ وہ ایک بار ایسا بگنر آپ کو فل ٹرین کر لوں آپ یہ چیز بلکل اے ٹو کر سکیں ٹھیک ہے اور پھر پالیس جی 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 سر میں آپ کو لکھ دے دوں گا یہ یہ بہت ایزی ہے یہ میں آپ کو bullet پائنٹ اور ڈسکرپشن یہ میں پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اس کا issue نہیں ہے جی اس کا کوئی issue نہیں ہے تو main جو ہے feature buy box option یہ box show ہو رہا ہے جہاں پہ buy now add to basket in stock اور اوپر بتا رہا ہے free delivery free returns یہ سارا box کس میں آتا ہے featured offer میں ابھی seller UST پہ جائیں پھر وہ ہی پہ اس میں دیکھیں تو یہ آپ کا 5 number پہ کیا آگیا other offer بتاتے ہیں اس کی اگر discount لگانا ہے آپ discount لگا سکتے the same product sold by multiple seller offering a different price shipping option کوئی دو دن بعد shipping کرتا ہے کوئی مطلب آگے پیچھے کر سیم day delivery کرتا ہے تو اس چیز میں یہ آتا ہے offer other offers میں آتا ہے آپ نے کبھی دیکھو گا product کی اوپر ایک price ہوتی ہے اس کے اوپر کانٹا لگا ہوتا ہے اوپر 50 کی آگی 40 کی اور 50 کی اوپر کراس لگ ہوتا ہے پہلے یہ 50 کی تھی اب 40 کی ہے دیکھیں آپ امازون پہ اپنی listing open کریں میٹ والی ہو سکتا ہے اس کے اوپر آفر لگی ہو اس کی اوپر 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 کیا ہوا ہے نہیں یہ تو سیلر والا ہے اور یہ والا یہ والا اب اس کی اوپر نہیں ہے اس کی direct price ہی دکھا رہا ہے 9 99 ہوتا کیا ہے سر جی کہ اس کی اوپر جب آفر لگانی ہوتی ہے آفر تو 9 کی اوپر کانٹا لگا کے نیچے لکھ دیتے ہیں 8 new price آ جاتی ہے مختلف products کی اوپر آفر لگی ہوتی ہے دوسرے کسٹمر کے ساتھ آپ آفر شو کر کے آپ کی پھر پھر سیل ہو جاتی ہے ابھی دیکھیں ابھی پھر آگے دیکھیں کہ نیکس اس کا کون سا پوائنٹ آگے ہے description ٹھیک ہے keywords improve the chance that people will find your listing آپ پھر سے جائیں اپنی listing کو دیکھیں جو میٹ ابھی آپ نے open کی ہے اس کو دیکھیں جی نیچے سکرول کریں فل نیچے سکرول کر کے لے جائیں جی یہاں پہ سرجی یہ دیکھیں لوگ review کیسے دے رہے ہیں picture کے ساتھ دے رہے ہیں یہ description ہے جی ابھی چلیں اس کے reviews پہ پہلے بات کر لیتا دیکھیں سر مختلف جن لوگوں نے buy کیا ہو ہے وہ سب اس کے review دے رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں تو اس کے اچھے reviews دے رہے ہیں جی سمجھ ہی ہے reviews کی pictures کے ساتھ دے رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی product ہے آپ پتہ ہے 100 میں سے 2 3 تو ہوں جو negative دیں گے یہ دیکھیں اس نے ابھی picture بنا کے بتایا ہے اس نے اپنا انسٹال کر کمفرٹیبل رائٹنگ سرفیس اس نے بتایا کہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور اپنی product کو register کرتے ہیں اور customer کو attract کرتے بہت سمجھ آگئی main کیونکہ amazon account بنانے کے بعد main ہمارا ہوتا ہے ہمارے یہی 3-4 module ہیں 4 module کون سے ایک wholesale والا ہو گیا دوسرا ہو گیا private label اور generic میں لیکن listing سب کی same ہوتی ہے آپ brand list search کریں ساروں نے جتنے بھی seller ہوتے ہیں وہ سارے اسی rule کو follow کرتے ہیں آپ apple کا دیکھیں keyboard search کریں mouse search کریں airport search search کریں telephone search کریں کوئی بھی چیز search کریں انہوں نے instructions کو follow کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں کہ وہ جس کے through اپنی product register کروا سکیں بات سمجھ آگئی آپ کو اس میں پھر آگے مختلف چیزیں ہیں کوئی اپنا UPC buy کرتا ہے private label والا brand والا اپنا UPC manufacture دیکھیں جو بڑی companies بیٹھ ہیں انہوں نے definitely اپنا UPC buy کرنا ہوتا ابھی دیکھیں میں آپ کو example دیتا ہوں آپ کے UK میں جو coca cola کا brand register ہوگا اس سب کا UPC same ہوگا اگر وہ آپ کی shop پہ coca cola کی bottle پڑی ہے اس کا UPC پہ 59 آرہ ہے تو اگر کسی دوسری state پہ پہ پڑی ہے نا اس کا بھی end پہ ہوگا کیوں ایک manufacturer ہے ایک بندہ ہے جس کی یہ company ہے اور وہ آگے supply کر رہے بات سمجھ آرہی ہے جیسا کہ ایک product launch ہوتی ہے let's see apple والوں نے کوئی product launch کی new let's see کہ watch ہے یا کوئی چیز ہے تو اس کا UPC ایک ہی ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس UPC کے under وہ کتنی product quantity میں نکالتے ہیں ہو سکتا ہے ایک لاکھ نکالیں کیونکہ پھر پوری دنیا پہ پھیلنی ہوتی ہے سمجھ ہی ہے جیسا کہ apple mouse یا apple keyboard آپ اپنے پاس search کرتے اور order کرتے ہیں وہ ہی آپ کے پاس ہوگا اور میرے پاس ہوگا لیکن اس کی بورڈ الگ ہے اس کے فیچرز الگ ہو سکتے ہیں وہ فنگر پرنٹ کے ساتھ ہوتا ہے یا جو بھی اس کے فیچرز الگ الگ ہو سکتے ہیں مین جو بات کرنے کا point ہے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ upc 1 کے through ہم اپنی پرڈکٹ جو ریجسٹر کر کے اس مختلف جتنی پھر quantity ہوں سی کے اوپر barcode لگا سکتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کوئی بھی ایک product دیکھتے ہیں اس کے اوپر ایک شیمپو ہے آپ دیکھیں گے کہ 10 پڑے ہیں تو ان کا upc الگ نہیں ہوگا وہ سیم ہوگا بات سمجھ رہے ہیں سیم ایز ہم جب اپنی product register کرتے barcode کے through ایک barcode upc buy or buy gtion register کرتے ہیں یہ بات سمجھ آگئی اور یہی جو ابھی میں نے explain کیا listing کا rule اسی کو follow کرتے ہوئے amazon ہمیں allow کرتا ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی listing کر سکتے ہیں اس جائیں گے اس کی example کیسے ہے یہ جو بات ہے میں آپ کو بتاؤ اوپر mat کریں آپ mat کو example لے دیتے ہیں میں جو picture show ہو رہی تھی دیکھیں اب آپ نے order کیا ہے black ٹھیک ہے آپ پسند آیا کہ black مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یا white یہ کوئی color آپ کو آپ نے size بھی select کر لیا کہ 60 by 35 کا کرنا ہے black 60 by 35 کا کرنا ہے سر جی آپ کو مل جاتا ہے white میں آپ نے black order کیا ہے اور 60 by 35 کا کیا ہے آپ کو سر کوئی اور مل جاتا ہے آپ کیا کریں return کریں گا اگر ہم اگر ہم customer بن کے یہ accept کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو color buy کیا ہے جو size buy کے مجھے accurate ملنا چاہئے تو seller کو بھی چاہئے کہ وہ same یہی چیز follow کرتے ہوئے as a customer بن کے selling کریں ٹھیک ہو گیا آپ successfully grow کریں گے آپ کبھی بھی 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 نیچے نہیں آئے گا return amazon میں بھی fbm تو زیادہ problems آ جاتی ہیں لیٹ جانا order جلدی confirm نہ کرنا مطلب زیادہ سردردی ہے لیکن fbm جو return آتا دو وجوہات سے آتا ایک وجوہات یا customer گھر پہ نہیں ہے لیکن mostly اس کو deliver ہو جاتا ہے بعض اوقات customer یہ کرتا کہ مجھے order نہیں چاہیے یا return کر دیتا ہے لیکن جو زیادہ تار return آتا ہے نا وہ color size اور ان چیزوں کی اوپر آتا ہے اگر آپ کو یہ black مل جاتا ہے اور size بھی مل جاتا customer over millions customer یہ amazon کوٹس بنا ہو ہے امازون اس کے اوپر کوئی compromise نہیں کر بات سمجھ رہے ہیں سو آپ نے جو بھی listing کرنی ہے جو بھی مطلب آپ customer کو deliver کریں وہ کریں جو original اور accurate اور آپ کو تسلی ہو کہ جو اگر میں یہ buy کر رہا ہوں اور مجھے same مل جو ہے ہم آپ کی listing کریں گے listing کا میں نے آپ کو تریقہ بتائیں ان چیزوں کو اپنے ایک بار پھر سے read بھی کرنا ہے ان چیزوں کو آپ نے پھر جو بھی ہے مجھے یہ بتائیں جی بلکل میں اب جو ہے نا جی اب جو next class کرنی ہے یہ record نہیں یہ بھی کر لیں گے record لیکن یہ class 2 minute رہتے ہیں پھر 40 minute پھر class کرتے ہیں اس میں میں آپ کو کچھ practical چیزیں بتاؤں گا کہ کیسے hunting یہ ساری چیزیں کر دیں ٹھیک ہے بھائی نہیں 10 minute اور میں آپ کو اپنی screen share کر کے کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں ابھی نہیں تو کل کر لیتا مسئلہ نہیں ہے چلے نہیں نہیں میں آپ کو 10 minute کی practical class دیتا ہوں اس میں چیک کریں کہ ہم کیسے product کو search کرتے ہیں اور آپ کو میں concept بتاتا ہوں ٹھیک ہے ریجائن کریں سر سیم پاسورٹ ابھی 10 منٹ کی مطلب دوں گا اس کے بعد پھر آپ ریلیکس ہیں اتنا زیادہ چیزیں کمبائن نہیں کرتا لسٹنگ کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ مجھے ریجائن کریں میں بتاتا ہوں آپ کو